ان کے لب رنگی کی ہی چھابیں تھی کہ جس نے سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنا درست ہے یا نہیں کہنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے لفظیں فرماتے ہیں کوئی اس میں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظیں فرماتے ہیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الفاظ کہنا چاہیے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ایسا الفاظ استعمال کرنا جو جمع کے سیگے میں ہو بہو وچن یا پلولر جس کو بولتے ہیں ہو نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ ایک وچن اور سنگلر لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کو بہو وچن کے الفاظ سے نہیں پکارنا چاہیے اب قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جنگ اللہ تعالیٰ نے خود کے لئے ہم کرتے ہیں یا ہم کا الفاظ استعمال کیا ہے یعنی خود کے لئے بہو وچن کا تو وہاں در اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں خود کے لئے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اپنی بڑائی اور بلندی بتانے کے لئے بیان کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے فرمایا یہ اپنے لئے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لئے اپنی بلندی بیان کرنے کے لئے فرمایا اور صحیح وہ ہے کہ جو علماء اللہ سنت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک وچن کا استعمال کرنا چاہیے یعنی واحد کے سیگے کا استعمال کرنا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بل فرض اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی نیت سے فرماتے ہیں کہہ دے گا یا کوئی شخص کی عادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہے گا اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے ہی میں ہوتی ہے مگر یہ کہ تعظیمی جملہ مراد اس کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شخص کو گناہگار نہیں کہا جائے گا البتہ یہ کہ اس کو یہ کہنے سے روکا جائے گا اور پیار محبت سے سمجھایا جائے گا مگر کوئی شخص اگر یہ کہہ دے تو اس کے اوپر کوئی کفر کا حکم یا بدعقیدہ ہونے کا یا بدمذہب ہونے کا یا چوبیس نمبر ہونے کا کوئی اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا یہ کہنا یعنی شہرن طور سے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ کیونکہ مشابہت رکھتا ہے بدمذہب سے تو اس لئے اس سے رکنا چاہیے بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالنی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے آپ رسول کو کہتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے لئے آسان سا جواب میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں اگر آدمی ہر مسئلے میں اس طرح اگر اپنی عقل لگانے لگے گا تو علماء اللہ سنت کی تحقیقات اور تصنیفات یہ ساری تو مطلب ایک طریقے سے رد ہو جائیں گی اور فضولیات میں ہی شماروں گی تو چاہیے ہر شخص کو یہ کہ جو معتبر علماء اللہ سنت کی کتب سے ظاہر ہے جو مفتیان اقرام نے جس چیز کا حکم دیا ہے عوام کو چاہیے اس پہ عمل کرے بروز قیامت ان کی حفاظت بھی اسی چیز میں ہے بلفرد اگر کوئی شخص کسی دیئے مفتی کے دیئے ہوئے فتوے پر عمل کر لے علماء اللہ سنت کے قول پر عمل کر لے تو بروز قیامت اس کے بچنے کے آثار زیادہ رہتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ غلط بھی ہوا تو اس کی جواب دے ہی علماء کی طرف ہوگی نہ کہ عوام کی طرف اگر وہ عوام اس پہ عمل کر لے گی کہ مجھے یہ چیز علماء اللہ سنت نے بتائی ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے علماء سے یہ چیز سنی ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تو ہم لیازہ نہیں کہیں گے تو وہ چیز قیامت میں ان کے سر سے ہٹ جائے گی مگر اپنی اقل لگانے والے اپنے جواب کا خود ذمہ دار رہیں گے کہ جو اپنی اقل لگانے کے بعد مسئلے کو تبدیل کرنے کے ساتھ جو چیز ان کی اقل میں اترتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو چیز اقل میں نہیں اترتی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ اس کے جواب دے ہی مطلب قیامت کے اندر خود کریں گے مثال اس کی ایسے بھی سمجھا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اگر قیامت میں وہ سنت نہیں ہوئی لیکن اس کو سنت جان کر اگر کسی نے محبت میں اس کو اپنایا تو انشاءاللہ تعالی اس کو سنت ہی کا سوا ملے گا کہ اس کے دل میں نبی کی سنت اور عظمت مرادتی اس نے یہ سوچ کے کہ یہ کام میرے حضور علیہ السلام نے کیا ہی لہذا میں کر دیتا ہوں اور یہ سنت ہے اس نے کسی علماء سے سنا تو ظاہر سی بات ہے اس کے سنت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو سنت کا سوا اس کو مل جائے گا حالکہ اس کی جواب دے ہی ان کے سر ہوگی کہ جنہوں نے اس کو سنت کا اور وہ سنت نہیں تھی تو اسی لئے اگر کوئی علماء اللہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ چیز کہی جائے گا اللہ تعالی کے لئے ایک وجہنگت اس کو مان لینے میں آفیت ہے ایمان کی بھی اور آخرت کی بھی آفیت ہے وہاں اپنی اکل نہیں لگانی چاہیے اور ہر چیز اگر اکل کے طرازوں میں تولیں گے جو چیز ہم کو دکھے گی بس اس کو مانیں گے جو ایکسیپٹ اکل میں نہیں آئے گی ہماری اکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی اس کو نہیں مانیں گے تو اس طرح تو اگر آپ آسمان پہ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا ستارہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں آپ کے ناخون کی برابر نظر آتا ہے تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ستارہ ناخون نہیں بلکہ ہماری پرتوی سے بھی یعنی دھرتی سے بھی زیادہ بڑھائے تو جو چیز اکل میں آئے وہ ہمیشہ سچ ہو ایسا نہیں ہوتا اکل میں تو وہ ستارہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے کہ ہماری ناخون کی برابر ہے لیکن وہ اصل نہیں ہے حقیقت اس کی کچھ اور ہے لہذا جو چیز بتائی جاتی ہے علماء کی طرف سے قرآن حدیث کے اندر بہت گہری نظر کر کے بہت تحقیقات کرنے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد وہ مواد ہمارے سامنے لائے جاتا ہے مگر کچھ بے اکل اس کو اپنی اکل میں نہ آنے کی وجہ سے اور حقیقت میں ان پر اکل ہوتی نہیں ہے خالق ہوپڑی میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو رد گھر دیتا ہے تو ایسے لوگوں بہت غرف فگر چاہیے کہ انٹرنیٹ کے مقلد نہ بنے رہے کہ کسی بھی ٹائی والے خبیص کی بات سنیں اور جو علماء اللہ سنت پہ ادراز کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے اور گوگل سے کوئی چیز ڈھونڈے اور جو اکل میں آگے اس کو مان لیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پیروے علماء کی کرنی چاہیے جس چیز کو بتایا جا رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے اس کو قبول کر لینا چاہیے اس کے اندر آدمی کی آفیت اور ایمان کی حفاظت کبھی ایک یہ ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ